خدا کے بندے جہاں میں یوں تو پھرے ہیں لاکھوں سے مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا آج بطاریخ نو نومبر دوہزار تئیس بروز جمعیرات قبلو قابہ پیرو مرشد حضرت الشاہ محمد سقلین میاں حضور علیہ الرحمہ کے بیسویں کی فاتحہ کا احتمام کیا گیا صبح بعد نماز فجر خانکہ شریف پر قرآن خوانی کی گئی بیسویں کی فاتحہ میں شامل ہونے کے لیے دور دراز سے بے شمار تعداد میں ظاہرین خانکہ شریف پہنچے دور دراز کے پردیشوں جیسے مہاراستر، گجرات، مدھ پردیش، بیہار، راجستان، پنجاب، اتراخند، دلی، چھتیسگر، بنگال، اڑیسہ آدھ پردیشوں سے بڑی تعداد میں ظاہرین کی آمد کا سلسلہ پورے دن جاری رہا اس کے علاوہ اتر پردیش کے سبی شہروں و گاؤں قسموں سے کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی خانکہ شریف کے صاحب سجادہ حضرت الشاہ غازی میاں صاحب سے تمام مریدین نے ملاقات کی اور اپنے غم کا اظہار کیا قبلہ پیرو مرشد کے مزار پاک پر تمام ظاہرین نے حاضری دی اور گل پوشی کر اپنے حق میں اللہ سے دعا مانگی و درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا بیسویں کی فاتحہ کا احتمام بعد نماز عصر شام ساڑھے چار بجے ہوا فاتحہ شریف کے بعد تمام ظاہرین کو تبرک تقسیم کیا گیا اور لنگرے عام ہوا اس موقع پر الحاج منتخب میاں حاجی صادقین سقلینی خاص طور پر موجود رہے فاتحہ شریف کا لائیو ٹیلی کاسٹ یوٹیوب چینل آئی سقلینی پر دکھایا گیا جس کے ذریعے پوری دنیا میں بے شمار لوگوں نے فاتحہ میں آن لائن شرکت کی بیسویں کی اس موقع پر میڈیا پرباری حمزہ سقلینی نے بتایا کہ ارسے چہلم شریف انتیس نومبر دوہزار تئیس دن بدھ کو آستانائی سقلینیہ شرافتیہ پر ہوگا جس میں صبح دس وجہ سے تقریری پروگرام ہوگا جس میں مشعور و معروف علمائی کرام و سجادگان حضرات تشریف لائیں گے پروگرام کے بعد زہر کے وقت فاتحہ کوہنی کا احتمام ہوگا موسیقا موسیقی موسیقی